عارف ایک ہی عارف ہے ایک ہی عارف ہے وہ عارف کتنا خدا کو پسند ہوگا وہ پہچان رہا ہے خدا کو اور خدا پہچانا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے وہ پہچانے اور میں پہچانا جاؤں اس پہچانے جانے سے مجھے محبت ہے میری تقریر کو سننے سے محبت ہے تو میرے کلام سے کتنی محبت ہوگی میری تقریر سے کتنی محبت ہوگی اور مجھ سے کتنی محبت ہوگی کنتو اب میں نے کہا خدا و اندہ ذرا مسئلہ گنبیر ہو گیا عدق ہو گیا میں اور یہ مسئلہ کیسے سمجھ سا ہوں گو میری مدد فرما تجھے اسی نسبت کا واسطہ جو مجھے مصطفیٰ کے خدموں سے ہے جان پہچاننے والا تجھے پہچان رہا ہے حقیقت میں ایک ہی پہچاننے والا ہے فاضلِ بلیل بیر احمد اللہ علیہ کا یہ جملہ میں بار بار استعمال کرتا رہتا ہوں کہ وجود میں یہ ایک خدا اور ایجاد میں یہ ایک محمد مصطفیٰ کیا تحقیقی بات کیا ہو وہ بھی ایک یہ بھی ایک ساری کسرتیں محمد کی وحدت میں گم ہیں محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اگر دیکھے محمد کو خدا کو جان جاتا ہے اگر اس میں بھی شک لائے تو پھر ایمان جانے ہرے تبیح ہرے رسالت حقیقت اللہ تو پہچانا جا رہا ہے اس پہچانے جانے سے تجھے محبت ہے پہچاننے والے کہ پہچاننے سے کتنی تجھے محبت نہیں ہوگی اور پہچاننے والے کی ذات سے کتنی محبت تجھے نہیں ہوگی اتنی محبت کیوں ہے تجھے محمد سے صل اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیوں ہے محمد سے کہا اصل کو فرا سے محبت نہیں ہوگی سبحان اللہ محبت مفتی محمد علی صاحب مفتی محمد علی صاحب مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں مدرسے کے باہر سڑک پر ایک بچہ گولی کھل رہے ہیں کچھ بھی بولتے نہیں کچھ نہیں مدرسے میں داخل ہو گئے اپنا بیٹا دیکھا کہ ادھر سبق ہو رہا ہے یہ مدرسے میں کسی سے باتیں کرتا کر رہا ہے مدرسے کے میدان میں جماعت میں ہونا چاہیے تھا اس کے خریب گئے اس کی خبر لی جیسا لینا چاہیے تھا خبر لی کیوں گولی کھل رہا ہے دیکھا بھی نہیں مسلمان کے بچہ ہے کیوں گولی کھلتا ہے زدو کوپ کیا ہاں بگولہ ہو گئے ترس ہو رہا ہے وہاں یہاں تُو گب سب کر رہا ہے بغزاہ کرتا ہے کیوں ان سے محبت نہیں وہ گلی ڈنڈا کھلنے والوں سے کیوں ان کی اولاد نہیں پڑھے نہ پڑھے مجھے کیا کہا میں میری اولاد تھوڑی ہے یہ میرا بیٹا ہے میں مفتی عالم اور یہ عالم نہ بنے تو میں مفتی اور یہ مفتی نہ بنے تو تو محبت کس ہے اپنی فرہ یہ اصل ہیں انٹا بیٹا ان کی فرہ ہے سمجھانے کے لئے بلو ان کی فرہ ہے جو ہے اس لئے کہ اس ذات سے بلا واسطہ انڈیریکٹ خدا کی ذات سے جو انڈیریکٹ صادر ہوا ہے انڈیریکٹ خدا کی ذات سے جو ڈیریکٹ صادر ہوا ہے بلا واسطہ جو پیدا ہوا ہے خدا کے نور کے فیضان سے جو بلا واسطہ ڈیریکٹ پیدا ہوا ہے وہ نور مصطفیٰ اس لئے محبت سب سے زیادہ ایک مخلوق سے محمد الرسول اللہ سے اور ویسے زمین بھی اللہ ہی کے نور سے آسمان بھی اللہ ہی کے نور سے چاند بھی اللہ ہی کے نور سے لیکن بلا واسطہ نہیں بل واسطہ ڈیریکٹ نہیں انڈیریکٹ ہم نے باپ کو بھی دیکھا دادا کو بھی دیکھا صبح تک تو ان بیٹھیں گے سبحان اللہ ادھر کے ہاتھ گڑا پڑا جائے دیکھو جزا کرتا چھوڑ دیں ہوں تو کیا عرص کرتا تھا بھل گئے آپ حضرات اب اسٹیج پر جو ہیں وہ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کیا ہوں ساڑھے بارہ کا کہہ کے آئے تھے سنگیت نا بجے ہمارے سر پر تو کیا عرص کر رہا تھا تخریخ ختم کر رہا ہوں تخریخ ختم کر رہا ہوں تو کیا عرص کر رہا تھا ہم نے باپوں کو بھی دیکھا داداؤں کو بھی دیکھا باپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا دادا کو اپنے پوتے سے زیادہ محبت ہوتی ہے باپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہ مثالیں ناقص ہیں سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے ورنہ خدا کہاں بند باپ کہاں مصطفیٰ کہاں بیٹا کہاں سمجھانے کے لئے واللہ اللہ کے لئے بھی مثال ہے اللہ کی مثل نہیں ہے اللہ کی مثال ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے فاضلِ بلیلوی علیہ الرحمن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى اللہ کے لئے بھی مثال ہے آلہ سے آلہ مثال ہے سبحان اللہ تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا آپ حضرات باپ کو اپنی اولاد سے تو اللہ کے نور سے جو بلاواستہ نکلا ہے وہ نور محمد رسول اللہ اس لئے اللہ کو محمد سے جس طرح محبت ہے حضرت آدم سے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی آرینی ربی آرینی اے رب مجھے جلوہ دکھا اے رب مجھے جلوہ دکھا موسیٰ یہ محمد الرسول اللہ کی فراہ ہے خدا کی فراہ نہیں ہے بلاواستہ خدا کی فراہ نہیں ہے یہ خدا سے کہہ رہے ہیں خدا کے نور سے بلاواستہ پیدا نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ پیدا نہیں ہوئے کہہ رہے ہیں اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا جو اب مطلن ترانی نہیں دیکھ سکتا تو موسیٰ اب یہاں حبیب کا واقعہ دیکھئے وہ تو جلوہ مانگ رہے ہیں جلوہ دکھا یہاں فرمایا جا رہا ہے سبحان اللہذی اسراب عبدہی لائلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاء پاک ہے ازاد جو لے گئی اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصاء تک لنوریہو تاکہ ہم دکھائیں وہ دیکھنے کی تمنہ نہیں کرتا وہ دیکھنے کی درخواست نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ فیضانِ عامر بیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا ارسکر رہا تھا یہ پنجے جو ہیں یہ تخریخ ختم کرتا تو اس لیے نہیں نہیں اچھا الحمدللہ تو کیا ارسکر رہا تھا یعنی بلند ہیں اللہ بلند ہی رکھے تو کیا ارسکر رہا تھا یادت ہے میں تو کیا ارسکر رہا تھا بھول گئے آپ حضران سبحان اللہ وہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں ربی حلیمی اے رب مجھے جلوہ دکھا اے رب مجھے جلوہ دکھا یہاں کیا وہ خدا موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر آکے کہہ رہے ہیں جب رب مجھے جلوہ دکھا جواب ملا لند ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا یہاں جواب یہاں کیا فرما رہا ہے خدا مصطفیٰ کو لے گیا جلوہ دکھانے کے لئے لے گیا بس ان میں کیوں لے گیا جہاں حضور ہوئے وہیں جلوہ کیوں نہیں دکھایا ایک سوال جہاں حضور ہیں وہیں جلوہ دکھایا کیوں نہیں دکھایا موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا نا موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ جو تجلی ہوئی ساتھ جو تھے ستر آدمی وہ چلے گئے نا کولیپس کولیپس اور موسیٰ علیہ السلام خرمون ساس آئیقا بے ہوش ہو کر گر پڑے بہت سمر میں موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوئی وہ تو بے ہوش ہو گئے ساتھ ہی جو تھے اب حضور کو دکھانے کا جلوہ اگر امہانی کے گھر میں ہو جاتا سمجھے نہیں آپ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فلمہ تجلہ رب موسیٰ علیہ السلام کو جو تجلی دکھانی تھی وہ تجلی ہوئی کو ہے تور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فائدانِ عامر پیا فائدادہِ خوصِ آزم حضور بحرال علوم حضور بحرال علوم سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھے تجلی جو بھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوئی بے ہوش ہو گئے یہ ان کا مقام تھا ان کا ذرف تھا مر گئے مگر جو تجلی کی وجہ سے مرتا ہے مر گئے اب تو بھی زندہ ہو جاتا ہے تو اگر یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تجلی جو حضور کو دکھانے کی ہے اگر وہ امِ حانی کے گھر میں امِ حانی کون ہے باہر ہوں گے حضور علیہ السلام کی پوپی حضرت امِ حانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے شبِ محراج حضور اور وہیں سے سفرِ محراج کا آغاز ہوا یہ امِ حانی کون ہے کیسے بہن کون بلتا ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وہ جہو کی بہن ہے حضرت علی کیا کیا رشتہ رکھتے ہیں چچازاد بھائی حضور کے تو یہ چچازاد بہن ہیں امِ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں تو ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اگر یہاں تجلی ہو جاتی تو کیا ہوتا امِ حانی کا کیا حال ہوتا حتیمِ کعبہ میں آکر آرام فرمائے وہی تجلی ہو جاتی تو کعبے کے تواف کرنے والوں کا کیا حال ہوتا وہاں جو موجود تھے ان کا کیا حال ہوتا براخ کا کیا حال ہوتا ارے جبرائیل کا کیا حال ہوتا اس لے کہا کہ محمد تم کو خاص لے کے جاتا ہوں ایسی جگہ لے جاتا ہوں کہ جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو دوسرا دیکھنے والا ہوگا تو جل کر خاک ہو جائے گا خاکستر ہو جائے گا موت کا ایک ہی حملہ اسے راک کا ڈھیر بنا دے گا سبحان اللہ سراب عبدی لے گیا اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ کو جہاں کوئی نہیں اس جگہ لے گیا کہا کہ اب تم دیکھو جلوے تمہارے سوائے کوئی دیکھنے والا نہیں اور تم جلنے والے نہیں کیونکہ ہر جلوہ تمہاری تمہارا ہی پرتو ہے نکل گیا جملہ زبان سے نہیں چاہتا تھا نکل گیا زبان سے جملہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گیا آپ اتا تو بندگہ نے خدا ارزے کر رہا تھا وہ جلوہ جو حضور دیکھنے کے خابل ہے حضور کے دیکھنے کے خابل ہے کہاں یہاں وہاں ہو جائے اسی لئے ہو ایسے مقام پر لے گیا جہاں کوئی دوسرا موجود نہ ہو کوئی آنکھ نہ ہو بس یہ کام کرنے والی ہے حضرت آدم کو میراج نہیں ہوئی حضور کو ہوئی حضرت شیس کو میراج نہیں ہوئی حضور کو ہوئی حضرت عدریس کو میراج نہیں ہوئی حضور کو ہوئی حضرت ابراہیم کو میراج نہیں ہوئی حضور کو کیلے بولتا ہے میں بولا کیا بولتا ہے سب کو میراج ہوئی وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح میں جو کہہ رہا ہوں یہ بھی صحیح مخرید حضرت کیا کہہ رہے ہیں حضرت آدم کو میراج نہیں ہوئی میرے آقا کوئی حضرت شیس کو میراج نہیں ہوئی میرے آقا کوئی ارے یہ کچھ کانہ پوسی چل رہی ہے تخیر ختم کرنا ہے پوچھ رہے ہیں نہیں حضرت تو کیا عرض کر رہا تھا یہ حضرت یہ حضرت کا لفظ کہاں کہاں چاہیتا ہے مجھے بھی حضرت کہا اور حضرت کسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کو شاعر کہتا ہے میری نظر خطا نہ کرے گی یقین ہے میری نظر خطا نہ کرے گی یقین ہے تہچان لوں گا ہشر میں حضرت کو دور سے میری نظر خطا نہ کرے گی یقین ہے تہچان لوں گا ہشر میں حضرت کو دور سے سبحان اللہ میں یا شہے امم ہمتن آپ پر نسار میں یا شہے امم ہمتن آپ پر نسار حضرت تجمل حسین خان ایمان گوپاموی رحمت اللہ مدراز کے نوابوں میں فرماتے ہیں میں یا شہے ایمان تخلص ہے ان کا میں یا شہے امم ہمتن آپ پر نسار خربان دل ہے جان تصدق جگر نسار حضرت کا کرو فر حضرت یعنی جناب محمد حضرت کا کرو فر شبِ میراج دیکھ کر تھے سب نبی مسیح سے تا بل بشر نسار ممتاز کیجئے شرفِ پائے بوس سے نواب تجمل حسین خان ایمان گوپامی یہ مفتی تھے مفتی تھی نوابی تھے ممتاز فرماتے ہیں ممتاز کیجئے شرفِ پائے بوس سے اپنے پائے اغدس کو بوسا دینے کا شرف مجھے عطا فرمائی ہے اس طرح مجھے دوسروں سے ممتاز کر دیجئے ممتاز کیجئے شرفِ پائے بوس سے خربان میں ہوں اور میرے مادر پیدر نسار کیا عرض کر رہا تھا بھل گئے کیا عرض کر رہا تھا جی تو ایک صاحب کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو میراج نہیں ہوئی حضور کوئی شیس کو میراج نہیں ہوئی حضور کوئی ایک لاکھ اسی ہزار پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے پروفٹس اس دنیا میں تشریف لائے کمو بیش ایک لاکھ اسی ہزار پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے لیکن کسی کو میراج نہیں ہوئی میرے آخا جناب محمد الرسول اللہ کو محراج ہوئی میں نے کہا کہ کیا بولتے ہو کیا بولتے ہو سب پیغمبروں کو محراج ہوئی سب پیغمبروں کو محراج ہوئی انگی پاتھ وہ بھی صحیح جیسی حضور کو محراج ہوئی ویسی ان کو نہیں اور حضور کو محراج ہوئی کسی کی محراج کے صدقے میں نہیں اور تمام انبیاء کو محراج ہوئی حضور کو محراج کے صدقے میں سب پیغمبروں negó کہاں محراج ہوئی محراج کسی ہے حضور کو محراج ہوئی کیا ہوا محراج میں حضور کو محراج ہوئی نا محراج میں کیا ہوا رب کا دیدار کیا حضور نے رب کا دیدار کیا انبیاء علیہ و سلام نے بھی بیت المقدس کی مسجد اقصہ میں بیت المقدس میں جو مسجد اقصہ ہے الاقصہ ماسک اس میں حضور کو دیکھا کہ نہیں دیکھا حضرت آدم نے دیکھا حضرت شیس نے دیکھا حضرت عدریس نے دیکھا حضرت علیسہ نے دیکھا حضرت ابراہیم نے دیکھا حضرت اس میں سب انبیاء نے دیکھا تمام انبیاء نے حضور کو دیکھا اور حضور کو دیکھنے والا میں نہیں کہتا حضور کو دیکھنے والا کسے دیکھتا ہے حضور کہیں تو ماننا پڑے گا میں کہوں گا تو کوئی انکار کر سکتا ہے حضور فرماتے ہیں مرآنی فخدرالحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا تو حضرت آدم نے بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں حضور کو دیکھا شب محراج کسے دیکھا خدا کو دیکھا حضرت عشیس نے خدا کو دیکھا سب کی محراجیں روک کے رکھی تھی خدا نے کہ میرے نبی کو جب میراج کراؤں گا اس کے طفیل میں تمہاری بھی میراج ہوگی انتظار کرو انتظار کرو موسیٰ علیہ السلام نے مانگ لیا میراج کراؤں وہ انہوں نے کہا رب بھی آنی نہیں مطلب کیا میری میراج ہو جائے کہا لن ترہ نہیں ابھی میراج کا وقت نہیں آیا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ لن ترہ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اور جب حضور شب میراج کے دولہ بن کر بیت المقدس کی مسجد اقصہ میں تشریف لائے رب کو دیکھ کے نماز پڑھنا جی پہلے دولن دولا کو دیکھتی ہے بعد اس سے ملتی ہے نماز بات پڑھنا پہلے دولن دولا کو دیکھتی ہے اس کے بعد اس کی خدمت کرتی اس کے پاؤں دباتی اس کا کھانا بناتی اس کے کپڑے دوتی وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے خدمت کرتی نا خدمت کرتی بہت سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلے دولا کو دیکھتی ہے اس کے بعد خدمت کرتی ہے تو رب کو پہلے دیکھنا اس کے بعد اس کی عبادت کرنا ہاں رب نظر نہیں آتا ہے تو بغیر دیکھے کے عبادت کرنا تو اب شب میراج میں بیت المقدس کی مسجد اقصہ میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نماز بات پڑھی نماز خدا کی عبادت بات ہوئی انبیاء نے نماز بات پڑھی حضور کی اختیدہ میں پہلے چہرے نبی کو دیکھا نبی کے چہرے کے آئینے میں جمال خداوندی کو دیکھ لیا دیکھ لیا مابود کو اب اب عبادت مابود اگر مشہود نہیں پھر تات میں کچھ سود نہیں مسجود کی جب تقدید نہ ہو پہلے دیکھ لیا حضور نے بھی خدا کو خوابہ حسین میں دیکھا پھر نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھی دو رکعت یہاں بھی انبیاء نے حضور کو دیکھا حضور کو دیکھا تو کیا ہوا حضور کے چہرے کے آئینے میں خدا کا جمال نظر آیا دیکھ لیا اب اس دیکھنے کے شکرانے میں ہے ہمیں اپنا جمال دکھانے والے خدا اب ہم تنہا نماز نہیں پڑھیں گے جس کے صدقے میں جس کے صدقے میں ہمیں تیرا دیدار ملا میراج ملی تیرے دیدار کی میراج ملی اس کی اختیدہ میں نماز پڑھتے ہیں وہ امام بنے گا کیونکہ دیدار میں بھی یہ امام ہے اب نماز میں بھی یہ امام کچھ سمجھ میں آیا بابو بابو جی میرے والد ہمیشہ پوچھتے ہیں بابو جب محبت میں آتے نا تو پوچھتے ہیں بابو جی کیسے ہو بابو جی بابو جی میں جو بولتا ہوں صحیح ہے کیا بابو جی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بابو جی سمجھ میں آیا جی سمجھ میں آیا نا حضرت آدم کو میراج نہیں ہو کیا رہے ہیں ہمارے والد 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 ہمارے وال علی محراج میرے نبی کی محراج خوابہ خوصائنی محراج سمجھا نہیں بات غوثِ عظم کی شان بولو گو تو محراج بولتے نا یہ غوثِ عظم کی شانی آئے سے محراج کے دولہ کی نسل سے پیدا ہوا ہے غوثِ عظم باپ کی بڑائی میرے باپ کی تعریف میری تعریف نہیں کہ یہ جو حضرت حضرت شمس المفسرین حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر قلیم ان کے فرزن ہیں تو میرے باپ کی تعریف کس کی تعریف ہو گئی میری تعریف ہو گئی باپ کی تعریف آپ کی تعریف نہیں تو یہ غوثِ عظم کی تعریف نہیں میرا غوث وہ ہے جو میراج والے کی نسل خون سے پیدا ہوا جو میرا غوث ہے اور لارلہ بیٹا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا غوث ہے اور لارلہ بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لارلہ بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا غوث ہے اور لارلہ بیٹا بانہ تو بندیاں خدا سرکار اتوالہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میراج میں انبیاء علیہ السلام کی میراج کہاں ہوئی بیت المقدس میں پر اب اس کے بعد حضور کی میراج ہوئی ماں سب بچوں کو کھانا پہلے کھلا دیتی ہے پھر کھانا کھاتی ہے آپ کھانا کھا لیجیے امی نہیں نہیں میرا بچہ کھانا نہیں کھا میں پہلے اسے کھلا ہوں گا میں تو بات بھی کھا سکتی ہوں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے میرے بچے نے اب تک کچھ نہیں کھایا پہلے اسے کھلاتی ہوں اس کے بابو نے یہ کھلا دیا وہ کھلا تھا میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے اس میراج سے پہلے بھی دیدار کی بہت سی محفلیں سجی ہیں بہت سے مواقعہ ہیں مصطفیٰ دیدار کر چکے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار پہلے آدم کو کرا دوں چیز کو کرا دوں سب کو دیدار دکھا دوں پھر میں دیکھنے جاؤں گا بس اندر میراج میں کیا ہوا خدا کو دیکھنا حضور میں خدا کو دیکھا یہی ہوا ہے آئے 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 یہ کیا سمجھے ہیں نادان وہ ستائیس رجب کی تاریخ تھی وہ پیر کا دن تھا وہ حضور کی اتنی عمر تھی مکی زندگی تھی اور جا کر خوابہ خوصین میں خدا نے اپنا جلوہ دکھایا تو دیکھا نہیں استاد نہیں استاد ایسا نہیں ہے پہلے میراج ہوئی ہے محمد کی بعد بشریت ملی ہے پیدا ہوئے خضور کس کے نور سے پیدا ہوئے خدا کے نور سے پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد کہاں تھے اب دیکھئے خانخہ کی باتیں سب آپ لے جا رہے ہیں براہ کرم آپ بھی خانخہ والوں میں آ جائیے خانخہ والوں میں آ جائیے یہ باتیں سب خانخہ میں سنائی جاتی ہے جو بھی خانخہ والے نہیں بنے ہیں یعنی جو بھی سلسلے میں نہیں آئے ہیں مرید نہیں ہوئے ہیں بن جائیے مرید کیونکہ خانخہ کی باتیں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں خطا نمو داؤمو چشم آفرین دارم اللہ معاف کرے تو کیا عرض کر رہا تھا برابر یہ جو بولے نا برابر خانخہ کے باتیں کئی کو رکھتے ہیں سوچتا ہے تو سوچا جو سوچا ہوں نے سوچ لے دل میں برابر بولے تیرے دل میں کوئی بات چھپ جائے اور میرے سامنے نہ آئے تو میں رضا اللہ خاملی نہیں کیا بل رہا تھا خدا کو پیدا ہوئے اللہ تھا اللہ کے نور سے حضور پیدا ہوئے نہ زمین تھی نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ ہوائیں کچھ بھی نہیں اللہ تھا حضور تھا حضور تھے اللہ سے دور تھے اللہ سے دور تھے اب یہ سوال ہے اللہ سے اللہ سے دور تھے یہ ثابت کر دے خوران سے حدیث سے خوران سے خوران سے خوران سے اللہ سے دور تو رہی نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ میں تھے اللہ کی اللہ نور ہے دیکھنے والا ہے کہ نہیں اس نور سے جو پیدا ہوا وہ دیکھنے والا ہے کہ نہیں وہ کسے دیکھ رہے تھے خدا کو دیکھ رہے تھے یہ میراج کا کام ہی شروع سے ہوا پیدا ہوتے ہی میراج کچھ اعتراض موضوع پر آتا ہوں بات ختم کرتا ہوں تو کیا عرض کر رہا تھا خلیب تھے تو کیا کرتے تھے اللہ کو دیکھتے تھے صرف دیکھنے کے لئے پیدا کیا مصطفیٰ کو اسی لئے ان کو کوئی کام ہی نہیں دیا کیا نہ کھانے کا کام نہ پینے کا کام نہ پہنے کا کام حضور کیا کھائیں گے کھانا ہی نہیں تھا اختر کیا پہنے گے پانی ہی نہیں تھا کیا پہنے گے کپڑا لباس ہی نہیں تھا کیا کریں گے ہاں خدا تھا سامنے خدا کو دیکھ رہے تھے یہی عبادت کر رہے تھے دیکھ رہے تھے باتیں کر رہے تھے تو حضور کی ابتدہ ہی میراج ہے پھر یہ کیا یہ ستائیسویں رجب کو یہ فلان ہجری سال میں فلان سن میں یہ فلان نببی سال میں یہ جو میراج یہ کیا یہ بشریت کی میراج ہے رہے جب بشر نہیں تھے حضور تب یہ میراج میراج ہی میراج میراج ہی میراج اور جب بشریت کے ساتھ آگئے ہیں تو ایک خاص میراج کے لیے بشریت کے ساتھ تھے مکہ میں بھی میراج ہی میں تھے یہ نہ سمجھو خدا کو دیکھے بغیر نبی تھے خدا میرا نبی اس کی شان کیا ہے خدا کو دکھانا اس کا کام خدا کو دکھانا اس کا کام ہے جس نے اسے دیکھا وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے تو وہ خدا کو دیکھے گا نہیں جو خدا کو دوسروں کو دکھا رہا ہے وہ خود خدا کو نہیں دیکھے گا تو کیا عرض کر رہا تھا تو میرے آخات چوبیز گھنٹے خدا کو دیکھنے والے ہی ہیں خدا کو سب میراج میں حضور نے خدا کو دیکھا کوئی تھا ساتھ خوابہ خوصین کی منزل میں خدا تھا حضور تھے اور کوئی تھا نہیں خدا تھا حضور تھے خدا کو حضور دیکھ رہے تھے حضور کو خدا دیکھ رہے تھا دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جی باتیں کر رہے تھے روزانہ یہ عالم ہوتا تھا حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت خبان اللہ سبحانہ حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا يسعونی فی ملک مقرب میرا اور خدا کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہوں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہوں اور خدا ہوتا ہے ہم دونے کے درمیان نہ کوئی فرشتہ آسکتا ہے نہ کوئی نبی مرسل آسکتا ہے مطلب کیا میں خدا سے جب خریب ہوتا ہوں قرب کی انتہاؤں میں ہوتا ہوں تو ابراہیم بھی نہیں ہوتے اسماعیل بھی نہیں ہوتے جبرائیل بھی نہیں ہوتے تو جب جبرائیل کوئی نبی کوئی ملک نہیں ہوتا ایسے وقت ایسے وقت میں حضور آ رہے خدا ہوتا ہے تو پھر جبرائیل کے میڈیٹر کی ضرورت کیا ہے حضور کو سبحان اللہ دائرکت خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دائرکت خدا کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں حضور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر جبرائیل لا کر دینے کی کیا ضرورت ہے وحی کو یہ جبرائیل بار بار حضور کا دیدار کرنے کے لیے اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ جاؤ دیکھو وہی کے بہانے جاؤ مصطفیٰ کا جمال دیکھ کیا ہو تو بات وہاں سے چلی تھی بات وہاں سے چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ربی عرینی بول رہے ہیں اور حضور بول رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں میرے نبی کو جلوہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں کوئی جلوہ مانگ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے جلوہ دکھانے کے لیے اپنے خرب میں لے جا رہا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہا ہے رب بھی عرینی ہے رب مجھے جلوہ دکھا خوابہ خوصین میں پہنچنے کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے یا حبیبی ادن منی یا محمد ادن منی یا محمد یہ جلوہ دکھاؤ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کہہ رہا ہے تم میں ہی دیکھ سکتے وہاں خوابہ خوصین میں حضور پہنچ گئے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے محمد اور ابھی قریب اتنا خرب بس نہیں ہے اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا یہ خدا کا دیدار مانگ رہے ہیں موسیٰ اور میرے نبی کا خرب خدا مانگ رہا ہے اور قریبہ اور قریبہ اور قریبہ اور قریبہ اور قریبہ کہاں حضرت موسیٰ اللہ آئے 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 نوہ علیہ السلام سے خدا فرما رہا ہے فَاسْنَعِلْفُلْقَبِعَيُّنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنا موسیٰ نوہ علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے اے نوہ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنا کہنے کشتی بنا کشتی بنانے تک ہماری نگاہوں کے سامنے تو رہے گا یہاں حضور سے فرما رہا ہے اِنَّكَبِعَيُّنِنَا اے مصطفیٰ تمہارا گھر تو ہماری نگائے ہیں وہاں کشتی بنانے تک ہماری نگاہوں کے سامنے یہاں تم رہتے ہی ہو ہمارے گھر میں ہیں ہماری نگاہوں میں رہتے ہو تو خیر بندگاہ نے ارض کر رہا تھا کہ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ کے مناخیب بیان کرنے چلا تو حضور کے محامد سامنے آگئے محاسن سامنے آگئے وقت کا تخاذہ ہے کہ تخریر ختم کر دوں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں ان کے پاس وقت نہیں آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں اپنا مخدر ہے تو عرض کر رہا تھا یہ غوثِ عظم کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندِ ارجمند غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ اب یہ محمد الرسول اللہ کے خصوصی مظہر ہیں خصوصی مظہر ہیں اب یہ خصوصی مظہر اس کی شان کیا ہے اس کی شان کیا ہے اب غوثِ عظم فرماتے ہیں وَلَوَ الْخَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ میرے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے سبحان اللہ تخریر ختم کر رہا ہوں وَلَوَ الْخَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ اگر میرے سینے کا جو راز ہے میں سمندروں میں ڈال دوں بحر واحد کا سکھا ہے بحار جمع کا سکھا ہے میرے اندر وَلَوَ الْخَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ اگر میرے سینے کا راز میں سمندروں میں ڈال دوں ایک سمندر نہیں بحار جمع کا سکھا ہے سمندروں میں ڈال دوں میرا سینے کا راز تو کیا ہوگا ہائے 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 تخریر ختم کر رہا ہوں اہل سلسلہ کے لیے نکتے بیش کر کے کیا آنکتے ہمیں سب سن کو ہی ایک سوچ رہا ہے سوچ رہا ہے جو سوچ رہا ہے سمجھ لے تو کیا سننے گا کیا سننے گا تو کیا عرض کر رہا تھا اگر میں اپنا سر اپنا سر اللہ کا راز نہیں فرمایا اللہ کا راز نہیں میرا راز مصطفیٰ کا راز نہیں کہا میرا راز وَلَوْ أَلْخَيْتُ سِرِّ میں اپنا راز اپنا بھید اگر سمندروں میں ڈال دوں تو کیا ہوگا لَسَارَ الْكُلُّ تمام سمندر کیا ہوں گے غوراً فی زوالی تمام سمندر جو ہیں خوشک ہو جائیں گے تمام سمندر سہراؤں میں تبدیل ہو جائیں گے ڈیزرٹ بن جائیں گے ریگستان بن جائیں گے سمندر دکھائی نہیں دیں گے ریگستان ہی ریگستان دکھائی دیں گے سمندر ختم ہو جائے گا میرا سر میرا بھید کیا فرما رہے ہیں میرا بھید ہائے 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 جو پکڑ سکتا ہے کیچ کر سکتا ہے وہ آ جائے میرے پاس وہ بھی کیچ کرنے والا بن جائے گا غوثِ عاظم فرماتے ہیں میرا بھید جو میرے سینے میں ہے میں جانتا ہوں میرا بھید کیا ہے وہ بھید میں سمندروں میں ڈال دوں گا خدا کا بھید نہیں کہا رسول اللہ کا بھید نہیں کہا میرا بھید غوثِ عاظم کا بھید مل گیا تو بس ہے میں اپنے سینے کا بھید سمندروں میں ڈال دوں تو سمندر کیا ہوں گے خوشک ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے فنہ ہو جائیں گے باقی نہیں رہیں گے مل گوث کے سینے کا راز جس پر ڈالا جاتا ہے وہ فنہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرماتے ہیں وَلَاوْا الْخَيْتُ سِرِّ فَوْقَ نَارٍ میرے سینے میں جو راز ہے اگر میں وہ وَلَاوْا الْخَيْتُ سِرِّ جو میرے سینے میں ہے وہ راز اگر میں کسی آگ پر ڈال دوں جہنم سے ڈرنے والو اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ السلام لہ آئیس محققی عجاز نشی سلسلہ عامیریا نشی قویر حضر میرے سینے کا راز میں فوق نار جو عربی جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کا خصہ جانتے ہیں مولانا مفتیر محمد علی صاحب خبلہ جانتے ہیں یہاں نکیرہ ہے نکیرہ افادہ عموم کے لئے آتا ہے حضور غوث و سخلین فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے سینے کا راز کسی بھی آگ نکیرہ ہے نارن اس لئے تنمین آئی ہے اگر میں کسی بھی آگ میں اپنے سینے کا راز ڈال دوں لخمدت و آگ بجھ جائے گی و آگ بجھ جائے گی لخمدت و انتفت ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی نفی سے انتفاع ہے پاک افتحال لخمدت و انتفت اگر میں کسی بھی آگ میں اپنے راز ڈال دوں کسی بھی میں جہنم کی آگ بجھ ہائے کیسا پوچھ آگے پوچھ پوچھ آگے پوچھ پوچھ سے ابھی جواب دوں گا حدیثوں میں آیا جب مومن پل صداد پر سے گزریں گے مومن جب پل صداد پر سے گزریں گے تو جہنم سے آواز آئے گی جہنم پکارے گی جز یا مومنوں جز یا مومنوں جز یا مومنوں اے مومن جلدی سے گزر جا جلدی سے گزر جا جلدی سے گزر جا کیوں فا انہ نور اکا اکفہ لہابی کیونکہ تیرے سینے میں جو نور ہے نا وہ نور مجھے بجھا رہا ہے تو زیادہ دیر رہے گا تو میں بجھ جاؤں گی مومن کے سینے کا نور جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے وہ غوث کے سینے کا راز غوث کے سینے کا راز کہ غوث حقیقت میں کیا ہے یہ راز غوث کے سینے کا راز کیا ہے غوث حقیقت میں کیا ہے یہ راز اسی نہیں ہے غوث کا سمجھ میں نہیں آیا وہ راز اگر غوث فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی آگ پر ڈال دوں لخمیدہ دو جائے گی وانتفت باقی نہیں رہے گی کیوں من سر حالی میرے حال کے بھید کی وجہ سے وہ بجھ جائے گی وہ بجھ جائے گی تو غوث کے سینے کا راز آگ پر پڑا تو آگ باقی نہیں ہے اور سمندروں میں پڑا ہتم آئے آئے وہ اگر کسی غلام غوث کے سینے میں پڑ گیا آئے 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 تو وہ کہاں باقی رہتا ہے آئے 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 وہ کہہ اٹھتا ہے کسی غلام غوث کے سینے میں کسی غلام غوث کی وجہ سے راز غوث پڑ جاتا ہے آمیر پیا کے ذریعے سے نوری پیا کے ذریعے سے غوث کے سینے کا راز کسی دیوانہِ محمد کے خلب میں گر جاتا ہے آہاں اب وہ کہاں باقی رہتا ہے وہ تو پکار کے کہتا ہے وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے تیرا ہے وہم تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں پیرہن بلد لباس تیرا ہے وہم کہ میں اپنے لباس میں ہوں تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں نگاہ غور سے کر مجھ میں کچھ رہا بھی ہے تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں تیرا ہے وہم کہ میں اپنے پیرہن میں ہوں نگاہ غور سے کر مجھ میں کچھ رہا بھی ہے جلوہ اس کا نہ رکھا کوئی تعین باقی جلوہ اس کا نہ رکھا کوئی تائین بافی وہمِ باطل کا بس ہم کو ہے پندار ہنوز سینہِ خوش کا راز جسے مل جاتا ہے اب اسے کیا ہے نہ اس جہاں کی فکر ہے نہ اس جہاں کی فکر ہے اور اس سے زیادہ میں کیا بولوں باتیں بڑھتی جائیں گی اور رات بھی زیادہ بھی گئی ہے اور باتیں چلیں گی تو پھر پھر مجھے سوچنا پڑے گا راز کو راز ہی رکھا ہوتا کیا کہنا اگر ایسا ہوتا تو میں ہی نہیں باتوں پر اور میرے غوثِ آزم کی شان کیا ہے فرماتے ہیں وَلَوْا الْخَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ اللَّهُ بَرْ اگر میں کسی مردے پر اپنا راز ڈال دوں لَقَوْمَ بِخُدْرَةِ الْمَوْلَا تَعَالِي وہ اللہ کی خدرت سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا تو ایسے مردوں کو جلانے والے غوث جس دامن سے ہمیں بلے ہیں اس دامن کی خدر کرنی چاہیے وَآخِرُ دَعْوَانَا لَاکُوْ سَلَامُ تم پے لَاکُوْ سَلَامُ نورِ اہد کے اجالے تم پے لَاکُوْ سَلَامُ تم پے لَاکُوْ سَلَامُ لینے کی اوقات بھی دے دو تیبہ کے دن رات بھی دے دو عشقوں کی خیرات بھی دے دو در پے بلانے والے تم پے لَاکُوْ سَلَامُ تم پے لَاکُوْ سَلَامُ سب نبیوں سے ہرالے تم پے لَاکُوْ سَلَامُ تم پے لَاکُوْ سَلَامُ روزہِ پر انوار کے سائے ہم سے پقیروں کے سرمائے یاد ان کی جتنا در پائے یاد ان کی جتنا در پائے اسے زیادہ سمھا لے تم پے لَاکُوْ سَلَامُ تم پے لَاکُوْ سَلَامُ سب نبیوں سے نرالے تم پے لَاکُوْ سَلَامُ صدقہ اکبر کا صدقہ فاروخ عیبر در کا صدقہ عثمانوہیدر کا صدقہ دین دلانے والے عثمانوہیدر کا صدقہ دین دلانے والے عمر گناہ میں ہم نے گزاری پھر بھی ہے تم کو لاج ہماری کون کرے ایسی غم خاری کون کرے ایسی غم خاری کون بھروں کو پا لے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ نور احد کے اجالے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام پس منظر میں ذات تمہاری پیش نظر میں صفات تمہاری لا تعداد جہات تمہاری لا تعداد جہات تمہاری دین رضا کے حوالے تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام سب نبیوں سے نرالے تم پہ لاکھوں سلام حلو حضرات اکیلات سفات پہ اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی اللہم ربنا وصل فواہا ما قرآنہ من کلامی کالعظیم و ما سلینا علا نبی کا الکریم وما ذکرنا باسمک ALLAH و باسمائک الفصن الہ روح سیدنا و شقین و مولانا محمق صلو اللہ الر 대해서 einem των اس hibern سلم ثم الہ روح جمیل انبیائی والمرسلیم والشہدائی والسولح واستilahی ہوجمائیم خصوصا الہ روح qubitsخالین الغاشر اے ال이다 اولا الثمہ الہ روح خاجامعین الدین الاغمین نضی اللہ تعالی ثم الہ روح شيخنا ثم الہ روح جمیل مسلمین والمسلمات والمؤمئنین والمؤمئنات اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما ہمیں غوث عاظم کے نقش خدم پر چلنے کی توفیق کا رحمت فرما ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما ہم اسے قد عافیت عطا فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کی تمام جائز طبنہیں برلہ تمام جائز طبنہیں جائز مرادیں برلہ جس کا میٹی نے مجھے مدعو کیا اور اتنا سب انتظام کیا مولا غوث عاظم کی بارگاہ میں ان کی اس خدمت کو خبولیت کا شرف عطا فرما جائز سیدنا مولانا محمد علی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سیریا کے تمام لوگوں کو مولا کرم فرما مولا کرم فرما مولا کرم فرما مولا کرم فرما سیریا کے مزلو شام کے مزلومین پر کرم فرما ہماری دعائیں خبول فرما کرم فرما دے میرے مولا ہم جیسے بھی ہیں مولا ہمارے دناوں کو ہمارے ہوگن نہ دیکھ مولا میرے پروردگار پاک پروردگار پیارے نبی کے پیارے پروردگار میرے مولا شام کے مزلومین پر کرم فرما شام کے مزلومین پر کرم فرما شام کے مزلومین پر کرم فرما بچوں پر باورتوں پر بڑوں پر حملے ہو رہے ہیں مولا نہتے مسلمانوں پر بے خصور مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں حملہ والا طاقتوں کو نیستہ نابود کرنے مولا سبحان رب بکرہ بللزتی امنائی سے